ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ستریہ کال جائے جنندرہ گوڈ آفٹر نون عزیز دوستوں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے محلیج سرکاری کا انٹرویو کیا تھا محلیج ای ویری بولڈ اینڈ بیوٹیفل آپ کو پتا ہے ایک سیریز آئی تھی دیزنی ورڈ میں بولڈ اینڈ بیوٹیفل تو محلیج کسی بھی دیزنی ورڈ کی پرنسس سے کم نہیں ہے ویری سٹرونگ لیڈی سچ کو بولتے ہوئے ایک منٹ بھی نہیں گھبراتی مجھے آپ میں سے کئی لوگوں نے میسیج کیا کہ آپ محلیج کو واپس بلائیں اور آج محلیج نے ہمیں ٹائم دیا ہے محلیج جی نمشکار سلام ویلکم ٹو دا شو جی ہیلو نمستے جی کیا حال ہے آپ کا آرہ جی جی سب بڑیا آپ کو دیکھتے رہتے ہیں آپ کی چنتہ بھی بہت ہوتی ہے آپ کی فکر ہوتی ہے کہ کیونکہ جس حساب سے آپ جہاد کر رہی ہیں تو اس نے یہ ہے کہ آف کورس آپ کو خطرات ہوں گے آفٹر آل کینیڈا بھی اب کافی حد تک ایک خطرناک ملک فری سپیکرز کے لیے ہو گیا ہے تو آئی ہوپ ایوریتھنگ اس فائن بیتھو ہانی ایوریتھنگ اس جب بھی آپ کو کچھ بولنا پڑتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ہسٹری میں جب بھی کسی نے کسی بھی چیز پہ کچھ بولا ہے تو کچھ نہ کچھ کو سیکرفائز کرنا پڑے گا تو آپ کو وہ ہماری سیکیورٹی ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا انفرچنیٹلی اب یہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں یہاں پر جیہادی مائنڈزد کے لوگوں کو آنے دیا جا رہا ہے تو obviously we have to be more careful اور شاید آگے اور زیادہ ہم کو دیکھ بال کے رہنا پڑے گا مگر یہ تو responsibility آپ کو اٹھانی پڑتی ہے you know I knew this جب میں نے اس پہ بولنا شروع کیا تھا تو مجھ کو تو پتا رہا کہ فتوے تو آئیں گے ہی آئیں گے مالیج جی ایک خبر میرے کل ایک ٹویٹ میری نظروں سے کل گزری کینیڈا کی جس نے مجھے شوق تو نہیں کرنا چاہیے لیکن ہوا شوق ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل فیفا ورلڈ کپ ہو رہے ہیں اور اس میں ایک ٹیم ہے موروکو اور موروکو کے لوگ یہاں پہ یورپ میں خاص طور پہ فرانس بیلجیم ہولینڈ میں بہت ہیں تو جب بیلجیم سے موروکو والے جیتے تو انہوں نے بیلجیم میں ہولینڈ میں ہر جگہ توڑ پھوڑ کی جیتنے کے باوجود اور سپورٹ ٹوٹلی موروکو کو کر رہے تھے کھاتے یہاں کائیں اب فرانس سے آج میچ ہے موروکو کا سیمی فائنل اس میں جتنے بھی فرانس میں موروکن رہتے ہیں وہ کھاتے فرانس کا ہیں لیکن سپورٹ موروکو کو کر رہے ہیں چلیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستانی جو انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ کرکٹ ٹیم جب انگلینڈ میں پاکستان انگلینڈ کا میچ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن کینیڈا کی ایک لڑکی ہے کراچی کی لڑکی کینیڈا میں کماتی کھاتی پروسپیرس پیسکول لائف کینیڈا میں گزارتی ہے اس نے کل ٹویٹ کی کہ موروکو ایک مسلمان ملک ہے تو میری پوری سپورٹ موروکو کو ہے سیمی فائنل میں اور میں ملعون کافر فرانس کو تو ہارتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں میں سوچ میں پڑ گیا کہ تم پھر ملعون کافر کینیڈا میں کیا کر رہی ہو تم یہ کیا سوچ ہے یہ کیا مسلمانوں کی سوچ ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اس سے غداری کرتے ہیں میرے خیال سے یہ ہپاکریسی اگر آپ کے اندر نہ ہو مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر پھر آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جو بندہ ہپاکریٹ نہیں ہو اس طرح سے کافروں کا ناکھ آئے وہ مسلمان کہے گی کہلائی نہیں سکتا ہے یہ تو ہپاکریسی ان کے آپ دیکھ لو جہاں بھی جاتے ہیں چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ یورپ ہو جہاں بھی جاتے ہیں ان کے اندر کا اسلام کا کیڑا نہیں مرتا ہے کافروں سے جب اتنی نفرد ہے وہی تو ہے نا مگر کھانا بھی کافروں کا ہے اور اگر کافر مر جائے نا اس وقت تو یہ مسلمان تو خود ایک دوسرے کو مار کے تباہ اور بات کر کے کچھ انہوں نے تیکنولوجی کو گیرا تو کچھ کرنی نہیں ہے تو کافروں کی دین ہے کہ یہ لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں کھا پی رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں کافروں کی دین ہے آپ نے خود کیا ایجاد پہ لیا کچھ نہیں کیا تو یہ ہیپوگریسی آپ کو دیکھے گی پہلے مجھے دوسرے یعنی دوسرے ملکوں میں مسلمانوں سے نہیں دیکھتی مگر دس ایک گروئنگ فینومنہ پہلے پاکستانی تو اور جگہ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا اسلام کا مگر اب میں نے دیکھا ہے کہ دوسری کنٹریز والے ایران ہو جائے افغانستان ہو جائے وہ بھی کھڑے ہو کر یہ اسلام کا چندہ اب لہرانہ شروع ہو گیا سو کیا کہ جائے گا only thing we can do is call out their hypocrisy کہ بھئی آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں مجھے میں نے دیکھا مجھے تو ٹوٹر سے اٹھا دیا سو اس وحے سے آج کل میں ٹوٹر سے بالکل ہی آؤٹو ایمیو مگر نہیں میں سے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں میں نے جو شمیمہ بیگم ہے ان کے لائر سے میری بات ہو رہی تھی ٹوٹر پہ ہی ہو رہی تھی تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ جو وہاں رہتے ہیں وہ وہیں کا بورنڈ بندہ ہے بنگلہ دیشی بندہ ہے مگر وہ اسلام کو ہی سپورٹ کر رہا تھا اور وہ لائر ہے کہتا ہے کہ میں نے اسے پوچھے کہ بھئی اسلام تو کہتا ہے کہ عورت کی گوائی آدھی ہے جب آپ وہاں پہ عورت کی گوائی لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا اس کو مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ آدھی ہے کی نہیں آتھی کہ میرا پرسنل فیو تو یہ ہوتا ہے کہ آدھی ہے مگر کیوں کہ کونسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے میں کہاں کی سوچ ہے تو دل تو یہی کرتا ہے کہ بندہ جا کے کہاں اپنا سر مارے کیونکہ ان کی باتیں اتنی ہوا میں ہوتی ہیں اور اس میں اس میں فولٹ ہماری آگی گورنمنٹس اور ان لوگوں کا بھی ہے نا کیونکہ وہ ہوا دے دیں ان کی باتوں کو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہی صحیح ہے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو مگر ہم کو کال آؤٹ کرنا پڑے گا جتنا کر سکتے ہیں ہم یہاں پر محلیج جی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان سے افغانستان سے ایران سے دنیا جہاں کے مسلمان ملکوں سے آتے ہیں کینیڈا میں انگلین میں یورپ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں اور پھر یہاں آ کے یہاں کی لڑکیوں کے ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں نیشنلٹیا لینے کے لیے نیشنلٹی مل جاتی ہے یا غلط کام کر کے کاروبار سیٹ کر لیتے ہیں اب ان کے اندر کا مسلمان جاگ اٹھتا ہے خاص طور پر جب یہ اپنی دیسی بیوی لاتے ہیں ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اب ان کا سارا زور سارا اسلام اپنی دیسی بیوی اور بیٹی کے اوپر نکلتا ہے اور ان کا اسلام خطرے میں آ جاتا ہے وہ شریعہ کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں تو اگر اتنا ہی شریعہ اچھا تھا یا ہے تو آپ آئے کیوں ادھر شریعہ ملکوں سے اور چلے آپ آ گئے اب آپ نے لائف سیٹل کر لی اب آپ امیر بھی ہو گئے لے جائیں بھائی اپنی دیسی بیوی بیٹی کو لے کے شریعہ ملک میں جا کے رہے سعودی عرب میں رہے افغانستان میں رہے ایران میں پاکستان میں رہے یہاں کیا کرنے آئے ہیں کیا خیال ہے آپ کا ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر کافی سارے لوگ کرتے بھی ہیں کافی سارے لوگ جب یہاں پر ہو جاتے ہیں سیٹل سیڈیزم شپ مل جاتی ہے تو چلے بھی جاتے ہیں وہاں پر کیا بولا جائیں گا دیکھیں پہلی بات تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں پر شریعہ صحیح سے فالو ہی نہیں ہو رہا تھا جب میں ان سے پوچھتی ہوں نا کیونکہ ان کو شریعہ چاہیے پوچھتی ہوں شریعہ جہاں فالو ہو رہا ہے نہیں وہ صحیح سے شریعہ فالو نہیں کر رہے ہیں اچھا تو بھئی صحیح شریعہ کیا ہے صحیح شریعہ اپنی طرح سے پتہ نہیں ہر کسی کا اپنے طریقے کا شریعہ لوہ ہے جو آنا چاہیے ویسٹرن کنٹریز میں بھی آنا چاہیے اور اسے پورا دنیا جو ہے وہ صحیح ہو چاہیے پتہ نہیں کونسے لالا لینڈ میں لوگ رہ رہے ہیں یہ شریعہ کا سسٹم پھر وہ ہی پوکریسی پہ باتا جاتی ہے نا کہ آپ ایک ملک میں آئے ہیں تو آپ کو آبیسی آپ کو لیو بائی رولز میں پاکستان یا دوسری جگہوں پہ جا کر ویسٹرنائز طریقے سے نہیں رہ سکتی ہر ملک کے کانونے ہر ملک میں رولز ہوتے ہیں آپ کو اس کے حساب سے رہنا پڑتا ہے اب یہ الگوات ہے کہ ہم سیکیولر ملک میں بیٹھے ہیں اور یہ ملک کے فائدے اٹھاتے ہیں کیونکہ انڈر دات دیہ بیٹھے ہیں ریلیجیس پر اپنی انڈیویڈویل ان کی پر اپنی ریلیٹس جو ان کے ملک نہیں دیتا نہ ان کا اسلام دیتا وہ یہاں پر آکے وہ سینہ ٹھوک کے کہ نہیں ہم تو دو ہم تو مسلمان ہم یہا مسجد بھی بنائیں گے ہم آزانے بھی دیں گے اور اگر تم نہیں کرو گے اور ہم ٹیرریس بھی بنیں گے اور پھر ہم تم لوگوں پا کر سو کریں گے انڈر ہیومن رائٹس داکے تم ہم کو ملین ڈالرز دو تو یہ ان لوگوں نے ایک اچھا سوڑی سیکیولر کنٹریز میں ڈھون لیا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کیلئے جب یہ کنٹریز کرنے دے رہی ہیں تو کون ہی کرے گا مالی جی آپ تو مجھ سے کافی ینگ ہیں میں اپنے بچپن کی بات بتاؤ آپ کو ارلی سیون ٹیز میں جب آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں ہم دادا کے گھر پہ سب ساتھ رہتے تھے تو ہمارے گھر کی گلی کے پیچھے ایک پپ تھا بار تھا کراچی میں اور ہمارے چاچا وہاں سے روز ٹون کے آتے تھے تو میں جس کراچی میں پلا بڑھا ہوں وہاں پہ برکے نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے اور برکے کوئی پہنتا بھی تھا تو وہ نانی دادی کی عمر کی عورتیں پہنتی تھی میری بوڑوں کے اس پہ دیکھتی تھی لیکن ینگ جنریشن میں یہ بیماری نہیں تھی آج کا پاکستان ہم دیکھتے ہیں میں جب فیس بوک پہ کوئی گروپ فوٹو دیکھتا ہوں کراچی کا تو ینگ لڑکے آدھے سے زیادہ مولوی ہیں ٹوپی ڈاڑی سر پہ ٹیکا اور اونچی شلوار لڑکیاں ینگ لڑکیاں آدھی برکے میں ہیں کہاں جا رہا ہے پاکستان آپ نے جو پاکستان میں بچپن گزارا وہ پاکستان اور آدھ کا پاکستان میں کیا فرض ہے دیکھیں میرا بھی ایسے ہی بچپن گزرا میری نانی کے ساتھ زیادہ لگا رہا کیونکہ میری دادی دادی دادا کی تو ٹیت ہوگی تھی وہ بھی بلوچ خاندان سے ہوں ددیال سے تو وہاں پہ بھی بہت برکے بغیرہ نہیں دیکھیں ہاں پردہ کرتی تھیں گاؤں میں جو عورتیں ہوتی جب گاؤ میں جاتے تھے ہم جیسے گاؤں کے بیچ میں سے گزر رہے ہوتے تو بہت دیکھ بہت کسی کو کبھ بھرکا پہنے دیکھ ہوگا گا پہ ڈی 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 بس لے جانی پڑتی تھی ایک دکان ہوتی تھی آج ہی ہے کہ آپ کو گروسری سٹور چلے جائیں بڑے بگ نام جو بڑا نام ہوگا وہاں پر آپ شان کے مسائلے مل جائیں گے وہاں پر آپ پر بسمتی رائس اب تو اتنی ہی کنوینینس ہوگئی ہے کیونکہ ایک کنوینینس اب آپ کو یہاں پر آرام سے مل جاتی ہے تو ای رمیمبر دائی پھر میں پاکستان گئی ہوں تو میں نے مکس ہی دیکھا ہے مکس محول دیکھا یا تو آپ ٹاپ elite class میں جو جسے میڈیا وغیرہ میں تو وہاں پر ایاشی فل چیز ہو رہی پھر آپ جب میڈیا ہو کر اس میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتا ہے کہ زیادہ تر اسلام کی میڈیم اور لو class میں یہ نہیں کہ ہم جو بہت elite ہیں اس میں ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں مگر اس میں زیادہ تر hypocrite ملیں گے جیسے کہ عمران خان اٹھا لیں بہت سارے مارے سیلیبریٹیز اٹھا لیں جو اسلام کو چوگا تو آگے پہنا ہوتا پیچھے جو ہے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے یہ ہی بولا گیا جب بات ہو رہی تھی ہمارے مولانا کیا کر رہے ہوتے سارے جتنے بچے ہیں ان میں سے میں کیا ہوتے تو وہ کہ اس میں نہیں آتا ہے بچوں سے بات نہیں کرنی ہے کیونکہ اس میں سیکس پہ بات کیوں کریں گی اس پہ بچے عبیوز ہو رہے ہیں سو یہ چیزیں چینج کرنی پڑیں جو انڈاکٹرنیشن ہے وہ بھی زیادہ ہو رہی ہے اور جو مورڈنیزیشن ہے وہ آیسا آیسا ٹائم کے ساتھ ہو رہی ہے جیسے پہلے پی ٹی مگر یہ جب تک ملہ اور لوگ یہ چیزیں بلکل اٹھا کر آپ نہیں کریں گے سعودی عرب تھوڑا تھوڑا کر رہے تب تک آپ چھوٹی چھوٹی پروگرس ہو رہی تب آپ کو فاس ہوتی بھی دکھیں گی یہ چیز مالید جی ہر انسان کے زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس میں وہ اپنے پاسٹ ہوتا ہے جو اس سے بلکل چینج ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ بھی ایک پاکستان جیسے دکیانوسی ماحول سے نکل کے آئیں کینیڈا میں رہیں اور آپ بھی تو آپ میں چینج آور نہیں آیا کیا وہ پوائنٹ تھا جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ مجھے کھل کے جب ہم پہلے یہاں پر آئے تھے تو میری آئی موڑی 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 وہ کیونکہ وہ پارسی خاندان سے آرہی تھی ان کو وزا دی تھی مجھے آکر پہننے ہو تے ڈریس وغیرہ تو شی لیٹ می ویر ای شورٹ پہن لو مجھے کام کرنے کی اجازت دی تو جب لٹ او پہنے گناہ وہاں سے یہاں آکر یہاں پہ رہنا چینج ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کر کے اپنے دماغ میں کیونکہ ہماری برین واشنگ ہوئی ہوتی ہے میری تو برین واشنگ ہوئی تھی چھوٹے کپڑے پہنے گناہ لڑکوں سے بات کر گناہ نے کافی پہلے ہی چھوڑ دی تھی then i was you know following christianity spirituality وہ بھی پھر اس کے بعد آئی سائز اگر کہ obviously you develop yourself میرا اس پہ بات کرنے کا جو start میں کیا تھا وہ ہے 2017 میں جب یہاں پر ایک موشن ان لوگ نے فائل کیا ایک ایم پی ہے یہاں پر اکرا خالید کے نام سے مرسس ساغا میں وہ لے کر آئی تھی اسلام افوویا کا موشن ایم ون او تری تو اس پہ میں نے تاریخ فتح کے ساتھ جوئی یہاں پر ایک پر پر کریم بھلوچ بھی آئی تا وہ ایک درہ سے موشن اس پہ لے کر آرہے تھے اسلام فوویا کا مطلب کیا ہے آپ کیونکہ فوویا فوویا خطرہ ہے اسلام سے گے لوگوں کو خطرہ ہے در لگنا چاہیے ہاں لگنا چاہیے کیا عورتوں کو لگنا چاہیے ہاں لگنا چاہیے کیا اپوسٹرز جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں کیا ان کو در لگنا چاہیے اسلام سے کمیونٹی کو آپ تارگیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ہیٹ کرائیم لاؤ بنے میں آپ چاہے ہندو کمیونٹی ہو خریشن کمیونٹی ہو چاہے وہ براون کمیونٹی ہے چائنیز کمیونٹی آپ اس کو تارگیٹ نہیں کر سکتے ہیں that is under ہیٹ crime بات یہ تھی کہ آپ نے اسلام phobia کا ایموشن لانا کیوں ہے is this to not talk about islam یعنی کیا آپ ہم کو بلاسومی راو بنائے کہ ہم اسلام کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے کیا آپ بول لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو that is when میری جو awakening راو کی پاکستانیو میں ویدی ویدی میکنی راو ویدی ایموشن بات میکنی بات 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 میری بیٹی بات 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 شفٹ یہ ساری جو مارکٹنگ کی جارہی ہے اس وقت اسلام کی اور اس کو کس طریقے سے پرموٹ کیا جارہا ہے in the west i really am getting scared about this honestly تو اتنا بروٹلی سچ بولنا بھی تو ایک خوف زدہ کرنے والا عمل ہے نا جیسے ہمارے خلاف بھی یہاں پہ فتوے بھی آتے ہیں دھنکیاں بھی آتی ہیں خطرہ بھی رہتا ہے تاریخ بھائی کو کینیڈا میں کتنے فتوے کتنی دھمکیاں آئیں ہیں آپ کو بھی obviously بہت زیادہ آتی ہوں گی کیونکہ آپ تو ان کو ننگا کر دیتی ہیں بلکل کیونکہ آپ وہ سچ بولتی ہیں جو شاید میں بھی نہیں بول پاتا آپ تو کھل کے ان کی hypocrisy کو expose کرتی ہیں تو کیا خطرات ہیں اور کس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ Canadian authorities آپ کو support کرتی ہیں کہ نہیں خطرے تو ہاں نہیں مجھے threats آتی رہتی ہیں میں بہت کیر فل رہتی ہوں میں تو رہتی بھی بہت دور لوگوں سے سب سے جہاں پہ سارے مسلمان لوگوں ہیں اور براؤن لوگوں ہیں میں بلکل کورو کی بیچ میں رہتی ہوں فیبرری میں وہ آدم مجھے بہت زیادہ حراث کیا جا رہا تھا تو پھر مجھے کانٹیک کرنا پڑا تھا ثوریٹی سے چاہتے ہیں مجھے ایک مہینے کی لئے کہ اپنا سب کچھ سوچل میڈیا میں تلی رہی تی ایک مہینے کی رہا تھا اپنا سب کچھ سوچل میڈیا میں تو پھر نہیں انہوں نے دے جس منٹر وہ منٹر کرتے ہیں میرا سوچل میڈیا اینی ثریٹس تلی رہا ہے کہ وہ چسد سوچلو میں انٹر رہا انٹر کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں اور وہ یہ سوچل منٹر ہے اگر آپ پولیس کی فون ترویر لگ رہا ہے وہ چاہے ہیں کچھ یوں کہ وہ نرحل رہے ہیں تو پہلے رہے ہیں یہ ہے سوچلہ چیلے سٹھانے سوچلے چیلے پہنے صورتر لڑکی کھڑے کے بولتی ہے وہ زیادہ ان کو لگتی ہے اور وہ بھی میں میں بھی کون دوبتہ لے کے تو نہیں بیٹھتی ہوں نے میرے تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے میرے تو ریپیوٹیشن بنی بھی ہے مجھے تو لکیر کی دیوی کا وہ بنمتی ہے وہ ان لوگوں سب لوگوں نے ٹائٹل سو ام جس سینگ کہ یوں نو اب آدت ان کو بھی آدت پڑ گئی ہے کہ کب سے بول رہی ہے اور بولنا تو میں نے بند نہیں کرنا ہے اب تو میں اور زیادہ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ٹویٹر سے ان لوگوں نے نکلوایا چند چند نوروے پہ بیٹھی ہوئی مسلمان عورتیں مومنیں مومن نی یورک میں بیٹھے ہوئے مسلمان لوگ جو چاہتے ہیں کہ شریعہ آئے اور عورتوں کو پاکستان میں ازادی نہ ملے خود ازادی لے کے بیٹھی ہیں پورے مومنز رائٹ لے رہی ہیں نوروے میں مگر چاہتی ہیں پاکستان میں عورتوں کو رائٹ نہ ملے ایکٹریسز خود سب کچھ کر لیا وہی عمران خان جیسی بات تھیں تو خیر انہوں نے مجھے ٹویٹر پر وہ کر دیا تو میں نے کہا کہ میں اب حرام کام زیادہ کروں گی تو میں نے اسی ویسے حرام قبض منوائے ہیں تاکہ حلال جو ہماری وہ چل رہی ہے یہاں پر ایک حلال مارکٹنگ اور حلال سے کتنا یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں تو اس کو تھوڑا کمپٹیشن ملنا چاہیے اس ویسے اب ہم حرام مارکٹنگ کریں گے جتنے کام ہیں ہم حرام کریں میں سمجھتا ہوں جو چیز حرام ہے اسلام کی نظر میں وہی حلال ہے مالج جی کینیڈا میں پاکستان سنا ہے کہ پاکستان کے سب سے زیادہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کینیڈا جا کے رہتے ہیں اور ایک طرح کی وہاں پہ سنا ہے کہ کئی علاقے میں پورے فوجی مل کے رہتے ہیں وہاں پہ کولونیز بنائی ہوئی ہیں کریمہ بلوج کا قتل ہوتا ہے کینیڈا میں کریمہ بلوج جیسے کہ آپ ان کو پرسنل ہی جانتی تھیں ان کے ساتھ پروگرامز بھی کیے ہیں ایک ویری بولڈ وائز فور بلوج پیپل تھی کیا آپ ڈیموگرافک چینج ہیں پاکستانیت کے حوالے سے مسلمان تو چلو دوسرے بھی ہوں گے وہاں پہ لیکن جو پاکستانی آتا ہے وہ میری نظر میں دنیا کا سب سے میلہ مسلمان ہے انسان ہے تو آپ کیا ڈیموگرافک چینجز دیتی ہیں کیا وہاں پہ آرمی کے لوگ جس طرح آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کر کے اپنے کر اپشن کے پیسے پہ تو کیا آپ دیکھتی ہیں کہ آگے چل کہ کینیڈا بھی ایک منی پاکستان بن جائے گا بن جائے گا بن کیا جائے گا بن گیا ہے یہاں پہ کینیڈا میں مگر میں یہ نہیں کہوں گی صرف منی پاکستان بناوا ہے کینیڈا میں منی انڈیا بھی بناوا ہے منی چائنیز بھی بناوا ہے منی چائنہ ہے منی گریگ ٹاؤن مل جائے گا آپ کو منی جو بھی مل جائے گا مگر ہاں میں یہ نہیں کہوں گی پاکستان سب سے میلا مسلمان میں یہ کہوں گی کہ پاکستانیوں کے اندر سب سے بڑا کیڑا ہوتا ہے اسلام کا جنڈا لے گی یہ سب سے بڑا کیڑا ان کے اندر اس وئے سے بھی ہے کیونکہ خود نی سمجھ میں آتا کہ ہم مسلمان ہیں تم کہا کہ مسلمان ہیں ہم کبھی اپنے ایراب سے مل رہے ہوتے ہیں کبھی ترکیش سے اس پہ مل رہے ہوتے ہیں ان کو یہ یہ کہنے میں شرم آتی ہے بھئی ہم انڈیا سے آئی ہیں پتہ نہیں کیوں مگر ہم جس سن کہ یہ جو ہے بہت بڑی میں پرابلم دیکھتی ہوں کیا یہاں پر ہیں ہاں میں نے سنا ہے کہ مسسس آگا روڈ میں اب میں مجھے یاد ہے مسسس آگا روڈ پہ کسی کے پاس ایک دفاع گئی تھی کسی سے ملنے so that was like 10 years ago اس وقت زہادہ تر وہاں گورے رہتے تھے اب میں مسسس آگا سے بہت دور رہتی ہوں اور میں مسسس آگا جاتی نہیں کیونکہ مسس آگا برہمٹن ایریا جو ہے وہ برہمٹن میں زیادہ تر سیکھ رہتے ہیں اور مسسس آگا you know is heavily populated by پاکستانی سے تو میں اب آئیڈ ہی کرتی ہوں ہاں جانا ملٹن میں بہت سارے پاکستانی آپ کو مل جائیں گے پھر انہوں نے تھوانکلیف پارک جو ہے یہاں پہ وہ ڈاونٹاون کا اپ ٹاون ایریا ہے وہاں پر آپ کو بہت سارے پاکستانی مل جائیں گے وہاں مسجد ہے وہاں پر آپ کو پوری پوری چھٹی چھٹی ورکیاں ملتی ہیں ہجاب پہنی دی سکول کی پھر اس کاربرو میں ایک جگہ ایریا ہے جہاں پر ان لوگوں نے ٹیک آور کیا پھر ایجاکس میں they're very much spread out throughout the whole place انہوں نے اپنے چھٹے چھٹے سے وہ گیٹوز بنائے میں تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ ہے آپ کے پاس آپ یہاں پر آ کر خرید سکتے ہیں اور آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں and you can unfortunately to say this مگر آپ گورنمنٹ کو بھی کافی حد تک influence کر سکتی ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ چائنا ہو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ آتا ہی یہاں پر انویس کرتا ہے and they can get a PR it's all money game اب آپ خود انگلینڈ میں دیکھ لیں جتنے چور چکے ہیں سارے پاکستان سے بھاگے وہ انگلینڈ میں بیٹھیں تو یہ انگلینڈ والی کیا کرے آپ نے دوسرے جگہوں کے مافیا اور گنڈے جو ہیں اٹھا کر وہاں رکھی ہیں why because of the money you know اور پھر پھر آپ یہ دیکھیں کہ it's all game of money ابھی جو یہ ساری امداد گئی ہے flood کی یہ کس کو ملی ہے کسی کو ملی ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا ہاں ان لوگوں کو مل گئی ہے جو وہی پیسہ اٹھا کر یہاں پر انویس کریں گے اور یہاں پر پروپرٹیز خریدیں گے تو یہ یہاں کی گورمنٹ والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم پیسہ بیجیں گے تو واپس ہمارے ملک میں آئے گا اور یہ جو کرپ لوگ ہیں یہ اس میں وہ کریں یہ سب کی ہی ملی بھاگت ہے اس میں پاکستانی for some reason مجھے پتہ نہیں سمجھ بھی نہیں آتا ان کا influence پتہ نہیں بہت زیادہ ہی ہے they are very good at networking اتنے انڈینز نہیں کرتے چائنیز بھی کرتے ہیں مگر they are everywhere پاکستانیز جی جی بالکل یہاں پہ تو شیکس گرومنگ گینگز ہیں وہ سارے پاکستانی چلاتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ ہندووں کی پاپیلیشن ہے انگلینڈ میں 2% ہے لیکن جیل میں 0% ہے خالی 329 ہندو ہیں جیل میں جبکہ مسلمانوں کی پاپیلیشن 4% ہے انگلینڈ کی لیکن جیل میں یہ 20% ہے تو criminalized society ہے مسلمانوں کی مالیج جی ایک ملک ہے ایران 79 سے پہلے ایران very liberal very modern country تھا تہران یونیورسٹی میں اسکارٹس میں لڑکیاں گھومتی تھیں وہاں پہ کبھی ہم نے اسلامی کلچر کا اتنا حاوی ہوتے نہیں دیکھا پھر 79 میں وہاں پہ revolution آتا ہے اور ایسا اسلامی revolution آتا ہے کہ سب کو عورتوں کو پردے میں بند اور total اسلامائی society ہو گئی اب ایک لڑکی کو کچھ مہینوں پہلے اس کے بال نظر آ رہے تھے اس پہ morality police نے مار دیا جس پہ پورے ایران میں بھی protest شروع ہو گئے اور پوری دنیا میں protest ہو رہے ہیں آپ کے کینیڈا میں بھی ایرانین لوگ regularly protest کر رہے ہیں امریکہ میں یورپ میں اور ایران میں گرگر گلی گلی میں protest ہو رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ کیا ان protesters کو اسلامی extremists کے مقابلے میں جیتا ہوا دیکھ رہی ہیں آج کا تو نہیں چل رہے ہیں اس کے against تو یہ protest کرتے رہے ہیں مگر ایک چیز ہوتی ہے آپ کی طرف آپ کو ساکتے ہیں ایک ہوتی ہے وہ پانی جو ایک سر سے اوپر نکل گیا تو obviousی everyone is going to step out کے دنیا کہاں سے خانے رہی ہے تم لوگوں نے ان کو چوتہ سو سال پہلے ہے بیٹھے پیٹھے رہے ہیں لیکن ہ faintی موومنٹا کیا ہوگا ہے یہاں پر ہی پروٹیشت حالات کیا پر ما رجوع لندئے رجوع شروع کرتا ہے رجوع شروع کرتا ہے ملحبا اتنا ہے کہ شروع کرتا ہے ہر چھوٹا ملحبا کسی بکس در خواست بھی جو رجوع گڑ ہے فراشنز کا رجوع شروع کرتا ہے ہوا کنیس ساکر کرتا ہے اور پر میں تاریک فتح سے بھی ملی تھی تو وہاں پہ جتنے بھی میں ایرانی لوگوں سے ملی ہوں یا جتنی میری فرنڈز رہی ہیں وہ ہمیشہ سے بڑی موڈرن لوگ رہے ہیں ان کے اندر کوئی سام کا کیڑا مجھے اتنا زیادہ نہیں دیکھا یہاں پر بھی ہیں ایسی بات میں ہیں یہاں پر ایران ریجیم کو لوگ سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں وہ ہیں یہاں پر یہاں پر میں کافی لوگوں کو جانتی ہوں جو ایران میں پولٹیکل پریزنر رہ چکے ہیں so they actually I did a show with them too and there is a huge activist that go every every saturday they go اور وہ ابھی تک وہ کر رہے ہیں I see it as a growing movement لوگوں کو awareness بھی آ رہی ہے اور ایران میں honestly وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ ووٹ کروالو اس وقت تو عادت سے زیادہ تو لوگ ایران میں اسلام کو چھوڑ چکے ہیں میں نے خود ویڈیوز دیکھے ہیں اسلام کو گلیاں دیتے ہوئے کسی کو بھی آپ اتنے اس میں رکھو گے اور ان کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی دنیا دیکھو کیسے رہ رہی ہے کیا کر رہی ہے کسی کے بار لکھنے سے اس کے آپ جان لے لوگی کہاں کون سی سنچری میں رہ رہے ہیں کون سی سنچری میں آپ رکھ رہے ہو تو لوگوں کی تو آنکھیں کھل رہی ہیں اور جتنا آپ ان کو اس میں رکھو گے اتنی جلدی یہ لوگ اسلام کو ٹا 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 بائی وائی کریں گے ایوین افغانستان میں اس کا رپل افیکٹ آ رہا ہے افغانستان میں بھی آپ دیکھیں تو عورتیں وہاں پہ بھی نکلی نہیں تھیں وہ بھی پروٹیسٹ کر رہی ہیں کیونکہ آپ آج کل کی دنیا میں ایسے جانوروں کی طرح نہیں رہ سکتے ہو عورتوں کو جانوروں کی طرح نہیں رہ سکتے ہو everybody has a right to live the way they want you know مگر کیا کیا جا آہستہ آہستہ کر کے ان کو اچھتر مار مار کے لانا پڑے گا آگے مالیج جی ایک دیش ہے انڈیا بھارت اور یہ ہم پاکستانیوں کا بھی motherland کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہماری origin انڈینز ہیں اور زیادہ تر پاکستانی آج جو مسلمان بنے پھرتے ہیں ان کے انسیسٹرز ہمارے انسیسٹرز ہندو تھے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے بھارت میں تیرہ سو سال سے ظلم کیے ہندووں کے اوپر جو ظلم اور اپیچار ہوا ہے اس کے سب گواہ ہیں ایبن مسلمان فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے محمود گزنوی نے اتنے ہندو مار دیا اتنے مندر توڑ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو انہوں نے پھر بھارت کے ٹکڑے کیے پاکستان بنگلہ دیش بھی بنا لیا آج جو بھارت میں مسلمان رہ رہے وہ بھی غزوہ ہند کا کیڑا ذہن میں ان کے کلبلہ رہا ہے لف جہاد بہت عام ہو گیا ہے ہندو نام رکھ کے لڑکیوں کو ہندو لڑکیوں کو فسائیں گے پھر اس کے ساتھ شادی کریں گے اور پھر اس کو اسلام کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے نہیں مانے گی تو اس کے اوپر ظلم کریں گے زیادہ تر قتل بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ نوپور شرما ایک لیڈی ہے انہوں نے پروفیٹ محمد اور آئیشہ کے شادی کے حوالے سے بتایا تھا کہ تری پن سال کے محمد نے نو سال کی آئیشہ کے ساتھ نکاح کیا اور کنزیومیٹ بھی کیا میریج کو اس پہ بہت انگامہ مچا سرطان سے جدہ کے نعرے لگے حالانکہ مسلمان دنیا میں شاید ہی اتنا لیبرٹی سے کہیں رہتا ہوگا جتنا انڈیا میں رہتا ہے پانچ ٹائم ازان سنائی جاتی ہے ہندووں کو جہاں پہ ایٹی فائی پرسنٹ نون مسلم رہتے ہیں وہاں پہ ان کو پانچ ٹائم ازائن سنائی جاتی ہے آپ بھارت کے مسلمانوں کے اس بیہیوئر کو کیسے دیکھتی ہیں اچھا تو پہلے جو ہے نا مجھے کہ میں تو انڈیا میں رہتی نہیں ہوں تو ہم کو ہمیشہ لوگ آکے بتاتے ہیں کہ یہ ہوا نیوز آپ کو مل رہی ہوتی ہے کبھی کہ میں نے چند نیوز چلائی لوگوں نے آئے گا یہ فیٹ نیوز ہے تو مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا تھا مگر کیپنگ ایویٹنگ اسائی جب نپر شرما کا کیس ہوا ہے تو کیونکہ مجھے اس وقت تک کہی ہی تھا کہ بھائی بہت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جب مسلمانوں سے بات کرتی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر جنسائید ہو رہی ہے اور جب میں ہندوز یا انڈیا سے بات کر رہی ہوتی ہندوز سے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے غزوہ ہے ہنہ آج ہی ہو جانا ہے دونہ ایکسٹریم پہ بلو جب نپر شرما کا کیس ہوا تو مجھے تو اتنا غصہ اس وقت سے چڑھا تھا کیونکہ جو پورا ارضام لگایا گیا نپر شرما پہ وہ ہی غلط تھا بلاسٹمی تو اس نے کی ہی نہیں مگر اس چیز کو کریک کرنے کے بجائے اور جس بندے نے وہ فیک نیوز چلائی وہ جو زبیر تھا اس نے وہ فیک نیوز چلائی آپ اس کو یہ کہہ سکتے تھے کہ اس نے صحیح ٹون میں نہیں بولا آپ اس کو بلاسٹمی وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ توہین کریں کسی کی کسی ڈائیٹی کی کسی بھی رسفیکٹور فگر کی جب انہوں نے تین چیزیں بولی انہوں نے بولا کہ آپ کے اڑتے ہوئے گھوڑے یا جو بھی تھا تو ان کو گھوڑے کا ان کو نہیں پتا ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ براپ ہے ہر کسی کو نہیں پتا especially the one that doesn't belong to that religion تو مزاق کی بات نہیں وہ آپ کا آپ بھی زیادہ سے explain کرتے ہیں پھر انہوں نے عائشہ کی ایج بتائی تو بھائی صاحب وہ تو آپ کی سارے مولانا بول رہے ہوتے ہیں زاکر نائک نے بولا واہ ہے تو she said it تو کیا ہوا اور پھر انہوں نے اور کیا بولی تھی ایک اور بات ہاں flat earth تو وہ بھی لکھاوا ہے آپ کی اس کتاب تو اس میں بلاسٹمی تو کچھ نہیں ہوئی نا ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ political figure ہے ان کو اس چیز سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی I will give you a leeway اس پہ بھی میں نہیں کیونکہ انڈیا میں یا پاکستان میں کونسے political figure کس چیز پہ بات نہیں کرتے ہیں یہ نارمل ہے چیز کو یہ سی وہ بڑی بات نہیں ہے پھر یہ بولنا کہ ان کی ٹون صحیح نہیں تھی آپ نے انڈیا پاکستان کی ڈیبیٹس دیکھی ہیں وہاں پہ ارمان گوستوام ہوکا ہے اور کیا نام ہے ارمان گوستوامی ارمان گوستوامی اور پھر میڈل ڈیس کنٹریز ہیں آپ سے ماں کی منگوائی اس چیز کو اور وہ بندی آرستو چھتی پھر رہی ہے اور نا فیک نیوز ایک فیک نیوز پھر مجھ سے کہا گیا کہ ابھی بھی میرے پاس مسلمان آتے ہیں انڈیا کے اور اوہ اتنا ظلم ہو رہے ہیں اور ہمارا ڈراؤا ہے مسلمان تو بھئی مجھے بات بتائیں اگر ڈراؤا مسلمان آپ کی سڑک پہ نکل کے سرطن سے جدہ کے نارے لگا رہا ہے تو جو نہیں ڈراؤا ہوگا تو وہ کیا کرے گا اور یا جس سے نہیں ڈراؤا ہوگا تو اس دن اس سے کیا کرنا ہے جس امیجن دائٹ کتنے لوگوں کے سرطن سے جدہ ہوگئے کیوں کیونکہ وہ فیس بوک انڈوپر شرما کوئی لگایا تھا مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ تو جو کر رہے تو وہ کر رہے ہیں مجھے لئے سمجھ بھی نہیں آتا کہ دوسرے سیکلر ملک جو ہے جیسے یہ انڈیا ہے وہاں کی گورنمنٹ کینیڈا کی گورنمنٹ جانتے ہوئے کہ یہ کیا کرتی ہے یہ ریلیجن جس جس ملک میں کہی ہے in the past کیسے تباہ ورباد کیا ہے کلچر تباہ ورباد کر دیا اورتوں کی لائف تباہ ورباد کر دیا لوگوں کی زندہیاں تباہ ورباد کر دیتی ہے if you're not going to learn from the past we're going to make the same mistakes again so پتہ نہیں اس کے پیچھے پیسے کا چکر ہے اس کے پیچھے identity politics چل رہی ہے یہ pleasing چل رہی ہے appeasement چل رہی ہے مگر کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے اس کے پیچھے مالیج جی اگر ہم دیکھیں نا تو دنیا میں جتنے terrorism کے واقعات ہوتے ہیں بڑے چھوٹے اس میں majority مسلمان involved ہوتا ہے اور آج تک کوئی ایک بھی terrorism کا واقعہ ایسا نہیں ہوا جس میں کسی ہندو کا نام آیا ہو یا ہندو organization کا نام آیا ہو بھارت میں بھی سر تن سجدہ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پتھراؤ کرتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد اور یہ سب چیزیں مسلمان کرتے ہیں میری نظر سے ایسی کوئی خبر نہیں گزری جب مسلمان لڑکے کو یا لڑکی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہندووں نے مار دیا ہو یہ جیسے کہ بھارت میں بھی ایک فیک میڈیا فیکٹری چلی ہوئی ہے تو وہ چلتی ہے مالج جی میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کا جو capital ہے وہ سعودی عرب ہے وہیں سے اسلام آیا ہے وہیں پروفیٹ محمد کا برت ہوئی تھی اب سعودی عرب میں کافی بڑا چینج آ رہا ہے اور سعودی عرب نے برکے پہ پابندی ختم کر دی مہرم کی پابندی ختم کر دی لاؤڈ سپیکرز پہ پابندی لگا دی تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی اور بہت ساری چیزیں کر رہا ہے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سال میں یا تین سال میں اتنی چیزیں کی ہیں جو کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا سعودی عرب میں اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کا مسلمان اب سعودیوں کو گالیاں دیتا ہے کہ یہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہو گئے ہیں اور چینج لا رہے ہیں اور چونکہ وہاں مکہ مدینہ ہے تو وہ دوبائی اوورنائٹ نہیں بن سکتے لیکن بہرحال وہاں پہ میوزک کنسٹس ہو رہے ہیں کلپس کھل رہے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ سعودی عرب will become دوبائی westernized in few years دیکھیں سعودی کا تو یہ کہ ایم بی ایس has given his vision for 2030 اس نے تو بتا دیا کہ وہ کہاں لے کے جا رہا ہے سعودی عرب کو اور وہ لے کے جائے گا he is going to do it مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ بہت ریلیجز بندہ ہے اس کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ he is you know king of وہاں پہ جہاں سے اسلام نکلا ہے تو اب یہ لگ تو گالیاں دیں گے مگر it doesn't matter انہوں کو یہ دکھیا ہے کہ ہمیں اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور پیسہ ان کے پاس ہے تو they've always been in this کہ سعودی عرب میں چاہے وہ پہلے عورتوں کا ازادی دیتے یا نہیں دیتے جو بھی تھا وہ تکنولوجی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سعودیہ نے یہاں پر اپنے بہت سارے سٹوڈنٹس بھیجے ہوئے تھے جو یہاں پر ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہوئے تھے اور پچھلے سال یہ کرونا کے بیچ کچھ ہوا تھا انبن ہوئی تھی تو انہوں نے سارے لوگوں کو بلالیا تھا واپس اور وہ پہلے پہلے وہ گورنمنٹ وہ پہلے 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 پہ پہ پھر واپس بلاتی ہے اگر آپ روپاٹکس میں اے آئے میں دیکھیں تو کہاں ہے سعودیہ رویہ ہے اس رائی در ٹکنولوجی میں ساہ ساہ چل رہے ہیں چاہے وہ اورتوں کو جو بھی کر رہے تھے پہگر دین دیس گائی دیس گائی دیر وز دی ہدی نیو پرسن نیا بندہ نئی سوچ کے ساتھ وہ بندہ آیا ہے جس کی بالکل ایک ریلیجیس سوچ نہیں اس نے آکے چینج کر رہا ہے you needed that we need that in پاکستان پاکستان میں کون آیا ہے نیا بندہ یہ سارے ہم سوڑی سے بڑھے بابا بیٹھے ہیں سارے کے سارے سب نے آیاشیاں کی ہیں مگر اب وہ آکے اسلام کا چھوگا پہنے کے پہنے کے پہنے کے پہنے پہنے کے پہنے دین ہی گئی ہے تو if they let people go there خدایی کر کے دیکھیں تو بہت سارے اسلام کا سچ سامنے آ سکتا ہے کبریں کھو دی جا سکتا ہے وہاں پر بہت کچھ جس کی سچا ہی سامنے آ سکتا ہے پھر ہم دوارہ مسلمان بن جائیں گے سب سچا ہی سامنے آ جائے گی مگر مگر ای تینک کہ اسلام کا سکتا ہے اور ان لوگوں نے پھر سعودیا کو بھی ٹرکے پتی کی نیچے فیک دینا ہے پاکستانیوں نے کیونکہ انہوں نے ٹھیکا دے رکھا ہے اسلام کا انہوں نے پھر بعد میں یہ کہنا ہے کہ نہیں اسلام سعودیا سے نہیں پاکستان سے نکلا تھا محلی جی آپ سے آپ کے جو وچار ہیں آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا کلیر ہے اور آپ ہپوکریٹک بات نہیں کرتی ہیں جو سامنے سچ رکھ بات کرتی ہیں تو کیا میسیج ہے آپ کا آج کی مسلم یوت کے لیے تین مسلم یوت کے لیے ایک جو ویسٹ میں رہتا ہے کینیڈا امریکہ یورپ آسٹریلیا وغیرہ میں ایک وہ مسلمان جو انڈیا میں رہتا ہے اور ایک ہمارے پاکستان کے مسلم یوت کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا میرا سب سے پہلے یہ میسیج ہوگا کہ آپ کو اپنے اندر 21st سنچری میں تھوڑی سی طولرنس سننے کی حمد پیدا پیدا کری کیونکہ آج کل وہ زمانہ آگیا ہے ڈیجیٹل زمانہ آگیا ہے کوئی بھی ریلیجن ہو جائے وہ ہندوزم ہو جائے وہ کرسیانیٹی ہو جائے وہ اسلام ہو ہر چیز کو لوگوں نے کرتیس کیا ہے کرسیانیٹی کو پہلے کرنا شروع کر دیا تھا that's why people don't they're not that religious in the سائنس کو زیادہ ہو کرتے اپنے آپ کو ایجیو کریں فیٹس سائنس ان چیزوں کو پڑھو اپ پھر آپ فیصلہ کر لو کہ ٹھیک ہے یہ ایسا ہے اپنے اندر طولرنس پیدا کریں اور یہ چیز کہ ہم اپنی تھوپیں کے دوسرے کے اوپر اس چیز سے باہر نکل ملنا پڑے گا اور سچائی جاننے کے لیے کبھی کبھ سچائی کروی ہوتی ہے تو وہ جب تک تحمل نہیں آئے گا مجھے لگتا ہے کہ آ رہا ہے آریف جی میں جس طریقی سے بات کرتی ہوں اور میرے پاس پہلے لوگ آکے مجھے دھڑا دھڑ گالیاں دیتے تھے اب میں نے دیکھ ہے نوٹس کیا ہے کہ میرے سے آکے مجھ سے بات کرتے کبھی کبھ آر آد آجاتا جہادی جو دھمکی دے 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 مگر زیادہ تر آکے غصہ بھی ہوتے گالیاں بھی دے دیتے مگر سن رہے ہیں سنوگ سنوگ اور اپنا آرکیومنٹ رکھیں یہ چیز کی بھئی تم نے اسلام پہ بول دی ہم گلہ کار دیں گے آپ ہماری بلا سے سنٹا کلاؤس پہ بلیب کرو بس یہ نہیں کہ سنٹا کلاؤس کے نام پہ کچھ بولا تو تمہ تمہارا گلہ کار دوں آپ کچھ بھی پانچ پڑھو دس پڑھو ہم کو پروا نہیں جس جس گیت دس آٹ اف یا اپنی فیٹس جان آپ اپنے قرآن کو پورا سٹیڈی کریں ترجمہ کے ساتھ اور یوٹیوب پہ اتنے آپ کو مٹیرل مل جائے گا جانے سے پہلے عارف جی میں ایک چیز منشن کرنا چاہی تھی اپنی ویسٹ کی جو بات کی تھی تو اسلام کو نئی مارکٹنگ کی جاری ہے اس کے لئے ڈھونڈا جاری ایسے پاکستان میں ہماری مارکٹنگ کی تھی عمران خان نے کی ہے کبھی کبھار کوئی ایک ایک ایکٹر سا جنگی وہ مارکٹنگ کرتے ہیں بھی نملک کر رہی ہی بہت ساری اسلام کی مارکٹنگ اسی طرح سے یہاں رکھتا ہے کنزرویٹو ویوز اس کے ہیں گورنمنٹ کی اوپر بھولتا ہے مگر عورتوں کے اوپر بڑا مساجنس قسم کا بند ہے ابھی اس نے اسلام کو بھول کر لیا وہ گیا تھا دبائی وہاں پر خوب وچ اس کو ملی ہیں خوب اس کو مارکٹنگ ہو رہی ہے اور وہ کس طرح سے مارکٹنگ کر رہا ہے کہ ویس والے جو ہیں وہ اپنی ریلیجن کی پرواہ نہیں کرتے ہیں آپ جیزوس اس گے لکھ کھیں بھی چلے جاؤ تو کوئی پرواہ نہیں کرے گا ہاں مگر اگر اسلام کنٹری میں آپ نے محمد اس گے لکھ دیا تو آپ کا سرطن سے جدہ ہو جائے اور مرکٹ کر رہا ہے ہی اس واش دوسرا ٹرینڈ جو میں دیکھ رہی ہوں آج کل آپ ٹک ٹوک پہ ہیں کی نہیں مگر ٹک 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 وہاں بھی میں ٹک 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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ تھی کہ جو ویسٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے تھوڑا پاغل ہو گیا ہے لیفٹ پہ چلا گیا ہے تو یہ چیز میں نہیں ماننے پہلے یہ تھی کہ پہلے ہی جب یہ چیزیں بڑی خراب ہو جائیں گی نا تو پھر یہ لے کر آئیں گے سلوشن کہیں گے دیکھو اسلام is the solution پر اس اس بندے نے یہی چیز کہی سے کہ دیکھو ویسٹ میں برتلے ڈکلائن کر رہا ہے میریج جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے مگر اسلامی کنٹریز میں دیکھو ساروی چیزیں ہیں عورتوں کا جو رول ہے وہ وہی کر رہی ہیں اس ویسے اسلام is the best relation اور ویسے اسلام لے کر آنا چاہیے اب آپ ہی خود سوچیں یہ گورا سب سے بڑا انفلونسر بیٹھ کے بات کر رہے تو آئی گٹ سکیرڈ ابھی آپ نے دیکھا ہے برشن والا وہ چیز ہے وہ پیچھے کر دیا ارے بھائی پھر پیچھے پڑے پاگلوں کی طرح چلے گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا یوں نہیں ہوتا ہے but you can never say no you never know کہاں چیزیں کس طریقے سے change ہو جائیں ایران میں بھی نہیں سوچا تھا افغانستان میں بھی نہیں سوچا تھا پاکستانیوں میں بھی سوچا تھا کہ اس طریقے کا پاکستان ہوگا but it can happen جی بالکل آپ نے صحیح کہا یہ آپ میں نے بھی اس کے بارے میں سنا ہے یہ جو مسلمان ہوا ہے گورا اور یہ ایک ہے لیفٹ کے لوگ اس کو اسلام کو بہت زیادہ protection مل رہی ہے اور کافی وہ appeasement ہو رہی ہے مسلمانوں کی مالی جی thank you very much آپ نے ایک تو time دیا دوسرا بغیر لگی لپٹی کہ آپ clear بات کرتی ہیں جو کہ direct دل کو لگتی ہیں میں یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے دعائیں ہیں دعا سے مطلب یہ ہے کہ میری wishes ہیں کہ آپ کو ہمیشہ سکھی رہیں آزاد رہیں اور اسی طرح کھل کے بات کریں thank you very much مالی جی thank you آریو جی جانے سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ guys اگر آپ نے میری حرام یہ جو ہے ہم movement چلا رہے ہیں اس کو support کرنا ہے تو مجھے آ کر آپ approach کر سکتے ہیں مہالیجسرکاری.ca پہ یا کسی بھی youtube چینل پہ یا کہیں بھی جا کے تو یہ کبس بہت جلدی سہل پہ آئیں گے before christmas میں آپ کو ایک بھیجواؤں گی آریو جی تاکہ آپ بھی بیٹ گئے وہاں پر آپ کو ایک میں بیئر کب بھیجواؤں گی i don't know if you drink beer or wine بتا دیسے کہ آپ کیا پیتے ہیں ان سے صرف سے آپ کو کب بھیجوائیں گے occasionally پیتا ہوں دوستوں کے ساتھ ہوں تو کبھی بیئر بھی پی لیتے ہیں ویسکی بھی پی لیتے ہیں اور کبھی تن بھی ہو جاتے ہیں اتنا بھی پیتے ہیں کوئی بات نہیں مزہ تو جینے کا نشے میں ہی ہے you know ہر کوئی سوور تو ویسی چیئے لیتا ہے thank you so much it was so nice talking to you میں درشکوں کو بھی کہوں گا کہ مہالیج جی کے shows کو join کریں آپ وہ insta پہ youtube پہ tiktok پہ بھی ہیں شاید اور آپ ان جگہوں پہ support کریں بہت bold آواز ہیں آپ کی support سے یہ ہے کہ یہ bold آواز اور strong ہوگی thank you very much مہالیج جی and thank you very much عزیز دوستہ thank you so much take care bye آپ کی support میرے لیے بہت مہینے رکھ لیے مہینے رکھ لیے بہت مہینے رکھ زی سے آواز ہیں patجب پہ